رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے استفالیہ کے صدر حضرت مولانا آمین حسین چھتاری صاحب میں تمام کارکنان تحریب کی طرف سے دل کے گہرائیوں کی طرف سے آپ کا شکر آزام کہتا ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور اس چوبیش میں جس نے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی استفالیہ کمیٹی کے صدر کی حیثیت سے قبول کی ہماری دعوت کو میں میرے بڑے بھائی برادرم سید مصرور عبیدی صاحب سے بھی شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ اس جلسے میں ہمیشہ سے ساتھ رہتے ہیں نہ صرف آپ ساتھ رہتے ہیں بلکہ آپ کی جو ناتیں ہوتی ہیں یاد رسول کی جو ناتیں ہوتی ہیں وہ ہمارے لیے ایک بہت حمت افضائی چیز ہوتی ہے اور ہمارے جلسوں کو کامیاب کرنے کے لیے آپ کی سرپرستی ہمیشہ سے رہتی ہے دیگر تحریک کے خائدین کا بھی میں شکر گزار ہوں جنہوں نے آج اس اجلاس میں شرکت کرتے ہوئے نہ صرف تحریک کے کارکنوں کی ہمت افضائی کی بلکہ ان تمام جلسوں کو کرنے والے جو شہر حیدراباد پہ لنگانا سارے ہندوستان میں جو جشن رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں ان تمام کی ہمت افضائی ہوتی ہے پہلے تو میں ماضی کی طرف کچھ جاؤں گا اس کے بعد میں آج کے جلسے کے سلسلے میں آپ سے گفتگو کروں گا سب سے پہلے یہ جلسے کی بنیا جشن رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیا مرہوم صدر قاضی ملت علاج محمد عمال اللہ قان نے منجل اس بچاو تحریک کے قیام کے بعد سے یہ تیئے کیا گیا تھا کہ ہم بھی جس طریقے سے دیگر جماعتوں کی طرف سے جشن رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم بنایا جاتا ہے اسی طریقے سے منجل اس بچاو تحریک بھی ملات کے مہینے میں جشن رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم منانے چاہیے تب لوگوں نے پڑے حیرت سے یہ کہا کہ کیا منجل اس بچاو تحریک کے ملتی بھی جلسہ کر سکتی ہے کیا بڑے مشکلیں آئیں جب ہم نے پہلا جلسہ پہلے جلسے کا انہیخات کیا کہ جب پہلا جس نے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم منانے چاہیے جب سات کی گئی منجل اس بچاو تحریک کے طلاف کٹا دفتر پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ شہر کا ہر بڑا آدمی یہ چیلنج کر رہا تھا کیا تحریک بھی شہر میں جلسہ کر سکتی مجھا لیکن بہت کم لوگ تھے ہمارے ساتھ جنہوں نے میں امیوں پر ان کے نام گن سکتا ہوں مرہوم جہنگیر پہلوان صاحب غلام رسول ماسٹر صاحب اور کچھ لوگ ایسے تھے یہ کہہ رہے تھے کہ یقینم تحریک میں جشن رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے بنا سکتی ہے اور جلسہ کر سکتی ہے بڑے سنگین حالات تھے پیسے کی بہت تنگی ہوتی تھی اس زمانے میں لوگ کوئی مدد نہیں کرتا تھا در اور خوف کے ماحول میں ہم نے پہلا جلسہ منقب کیا لیکن جس کا جشن ہم مناتے ہیں میرا یقین ہے کہ وہی سب انتظامات کرتے ہیں جو لوگ یہاں پر آتے ہیں یا اگر میں کہتا ہوں کہ میں اس کے انتظامات کر رہا ہوں یا کوئی یہ غلط خیوی میں رہتا ہے کہ میں اس کے انتظامات کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ تم کچھ خدمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اُن سے وہ کام لے رہا ہے اپنے پیارے نبی سرکرِ ذو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن کو منانے کا آپ کو موقع دے رہا ہے یقیناً آج دنیا میں اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کی ضرورت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھی اُن کا جو نصد العین تھا اُن کا جو منچہ و مقصد تھا آج کے دور میں وہ منظر آنکھ پر لانے کی بہت ضرورت ہے کہیں پرانس میں کوئی حملہ ہوتا ہے تو وہاں پر اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے کہیں امریکہ میں ایک حملہ ہوتا ہے منصوبہ بن طریقے سے کوئی اگر حملہ ہوتا ہے تو اس میں بھی اسلام کو جڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ لوگ جو آج اسلام کے دشمن ہیں یہ اسپین کی تاریخ میں اسپین کی تاریخ کو بہت اچھی طریقے سے پڑھ کر یہ لوگوں نے آج ایک نئے طریقے سے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اسلام کو ایک ایسا مذہب بنا کر دیا جا رہا ہے کہ جاہلوں کا مذہب انسان اسلام ہے اور آتنگوالیوں کا مذہب اسلام ہے لیکن در حقیقت یہ ہے کہ دہشتگرد اگر کوئی ہے تو وہ تم ہے اگر کوئی آتنگوال ہے وہ تم ہے لیکن اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ میں یہ بارہار آوات کرتا ہوں کہ اسلام کوئی تلوائی کی زور پر نہیں پھیلا تاریخ اسلام نکال کر دیکھو اسلام اگر پھیلا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اسلام پھیلا ہے حضرمان دین کے کردار پر اسلام پھیلا ہے آج کی تاریخ تک کل تک اتنے ممالک میں اتنا اسلام نہیں تھا بلکہ آج کی اگر چار حصے ہیں دنیا میں تو تین حصوں میں اسلام پھیل چکا ہے اگر اسلام دہشتگردوں کا مذہب ہوتا یا اسلام اگر طاقت کی زور پر پھیلتا اسلام اگر تلوائی کی زور پر پھیلتا تو میں سمجھتا ہوں کہ آج دنیا کی تاریخ میں اسلام کا یا اسلام کے ماننے والوں کا نام نہیں ہوتا آج ان جلسوں سے ہم کو کیا میں سے دینا ہے کہ نئی نسل جو خاص طور پر اغیار کی جو نئی نسل ہے جو آر ایس ایس کے بھکاوے میں ہے جو ہندو سکھا پرستنظیموں کے بھکاوے میں ہے ہمارا اس جلسوں کے ذریعے ان تک ایک میسیج ہم کو پہنچانا ہے کہ یہ اسلام جو ہے یہ کوئی دہشتگردی کا مذہب نہیں بلکہ اسلام جو ہے یہ ایک امن پسند مذہب ہے اور تب سے بڑی چیز ہمارے جو آگا ہمارے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ کوئی مسلمانوں کے نبی نہیں بلکہ یہ رحمت العالمین ہے یعنی آپ کے بھی نبی ہے اور ہمارے بھی نبی ہے تو یہ چیزیں تھی کہ پہلا جلسہ مغلکورہ پلیگراؤن پر گزر گیا اس کے بعد میں سلسلہ چلتے گیا آج اللہ کا فضل ہے کہ باوجود اس کے کہ کئی مشکلیں داری گئیں جلسے کو ختم کرنے کے لئے ہم جو مقرر کو بلاتے ہیں ان مقرروں کو یہاں سے ٹیلی فون جاتے ہیں کہ نہیں یہ لوگ کافر ہیں یہ چلسہ دکھاوے کے لئے مناتے ہیں لیکن اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے اور اللہ کامیاب اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے اور اللہ تعالی جلونیوں سے کام لیتا ہے اللہ تعالی اپنے مقصد میں اللہ تعالی اکسی کو کامیابbrarطا ہے جس کی نیت سافت ہوتی ہے اور آج چوبیس ماہ جشن رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو استفالیہ کمیٹی کا جو یہاں پر ہی جلاس ہو رہا ہے ہی زباد کی گوائی دے رہا ہے کہ ہماری نیت کامیاب تھی اللہ نے ہم سے چوبیس ماہ جلس بنے رہا ہے چوبیس سال تک اپنے پیارے رحمی کا جلس جشن منانے کا اور جلسہ کرنے کا ہم کو موقع دیا وہ لوگ کہاں گئے جو کل تک کہتے تھے کہ تحریک جلسہ نہیں کر سکتی انتخابات نینی انہوں کے انتخابات میں الیکشن ہارنے کے بعد میں کل تک کچھ لوگ ہم کو پیسے دیا کرتے تھے اس جلسے میں چندہ دیا کرتے تھے نینی انہوں کے بعد میں جب غازی ملت الیکشن ہار گئے لوگوں نے چیلنج کیا چیلنج یہاں تک کیے کہ کیا غازی ملت اب گھر سے باہر بھی نکل سکتے ہیں کیا تحریک باقی رہ سکتی کیا کیا نینی انہوں کے انتخابات کے بعد میں جو جلسہ آیا مجھے آج بھی یاد ہے وہ منظر جب سے میں اسٹیج پر بھائٹ کر وہ منظر کو یاد کر رہا تھا جب مغلپورہ پلے گراؤن پر ہم جلسہ کرنے کے لیے سامن ڈالے تھے یہیں اسی مقام کے جو مغلپورے کے کارپوریٹرز سابقہ اس ٹائننگ کمنٹی چیئرمنٹے اپنے گھنڈوں کے ساتھ آئے اور مغلپورہ پلے گراؤن کی گیم کو لاکھ ڈال کر چلے گئے تاکہ وہاں پر تحریک کا جلسہ نہیں ہونا کل تک لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ غازی ملت امیلے ہیں سیاسی پاور ہے سیاسی اقتدار ہے اس لیے جلسہ کرتے ہیں لیکن نینی انہوں کے بعد کا جو جلسہ ہوا نینی انہوں کے بعد میں سب سے پورے دو چوری انہوں سے لے کر نینی انہوں تک جتنے جلسے ہوئے دو ہزار کا جلسہ جس میں شاہی امام احمد بخاری جامعہ مسجد دلی اس جلسے میں آئے تھے باوجود اس کے کہ بارش کی وجہ سے بارش ہوئی اس جلسے میں لیکن وہ تھاٹے مانتا سمندر وہ عوام کی کثیر تعداد جس بات کی گواہی دیتی ہے کہ یقیناً منیلت بچاو تیری کہ جتنے لوگ ہیں سب سے آشد جلسے ہیں نینی انہوں کے بعد میں جب جلسہ ہوا میرے بھائی آج لوگ رہتے ہیں کہ آپ لوگ ایسا کر رہے ہیں یا آپ شو مجلس کے اقلاف ہوتے ہیں خدا رہاں بارہ میں نے کل کے دن سے میں بھی تخریر میں کہا آج بھی کہتا ہوں اور آئیسا بھی کہتے رہوں گا میرے والد مرم غازی امیلہ تلاج محمد امان اللہ مرتے دم تک ادنا سپاہی کے مجلس اتحاد المسلمین کے اگر میں اصلاح کی بات کرتا ہوں تو یہ میں غلق نہیں ہوں میں کوئی تنقید نہیں بلکہ اصلاح کی بات کرنا اور مجلس اتحاد المسلمین میں ٹھیک ہے اقتلافات ہم سے تھا تنکو اقتلافات ہم سے تھا تنکو سیاسی اقتلافات ہم سے تھا اس جشن جشنل احمد العالمین سے آپ کو کیا اقتلافات کی یہ وطنہ ہیا کیوں اس دن مغلپورہ پلے گراؤنڈ کے اسٹیج پر اس گیٹ پر کیوں تالا جالا گیا کیوں بلدی آوانوں پر دباؤ دالا گیا کہ مغلپورہ پلے گراؤنڈ پر ہم کو اجازت نہیں دی جائے اقتلافات تو سیاسی اقتلافات ہونی چاہیے تھی لیکن جشنر احمد العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتلافات بھی اس جلسے کو رکانے کے لیے کیوں اقتلافات کیے گئے تو میرا یہ حصد تھا نینی انہوں کے بعد میں پھر سے دوبارہ اس جشنر احمد العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن کو منانے کے لیے پھر سے تکالی پانے لگی دو ہزار دو میں جب غازی ملت کا انتخال ہوا غازی ملت مروم امان اللہ خان صاحب کے انتخال کے بعد میں لوگوں نے یہ سوچا کہ کیا تحریک باقی رہے گی کیا تحریک چلے گی کیا تحریک کے کارپولی شہر میں کوئی شہر میں مسلمان امبیٹی کا جھنٹا لے کر جائے گا کیا جلسہ ہوگا لیکن اللہ جس کو رکھے اس کو کون چکے دو ہزار دو میں غازی ملت کے انتخال کے بعد میں جو جشنر احمد العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہوا میں سمجھتا ہوں کہ سب سے تاریخ میں مجلس بچاو تحریک کی تاریخ میں سب سے عظیم جلسہ تھا جب پہلا جلسہ منایا گیا لوگ کہنے لگے کہ گیارہ رفیلوں کو ہم بھی جلسہ منانا چاہیے یعنی جس دن مجلس پہ حاضر مسلمین کا جلسہ ہوتا ہے اور دیگر جماعتوں کے جلسے ہوتے ہیں اس دن مجلس بچاو تحریک بھی جلسہ منانی چاہیے تو مرون صدر نے کیا کہا معلوم ہے آپ کو مرون صدر نے کہا کہ ٹکراؤ سیاسی مسئلے پر ہوتا ہے دو طاقتوں کا ٹکراؤ سیاسی مسئلے پر ہوتا ہے لیکن سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے میں کوئی ٹکراؤ کی بات نہیں ہوگی کوئی اختلافات کی بات نہیں ہوگی ہم تو چاہتے ہیں کہ سارے شہر کے مسلمان جاؤ جا کر گیارہ ربیلوں کے دن اس جلسے کو بھی سنو بعد میں ایک ہفتے کے بعد میں جو بھی گیارہ ربیلوں کے بعد کا جو ہفتہ ہوتا ہے جو سنیچر ہوتا ہے اس دن ہمارا جلسہ ہوتا ہے یعنی ہم ایک سٹیپ بیک پڑھ ہوگا پیچھے ہوگا ہم نے جلسہ کرنے کا اپتیار کیا آپ بدلاؤ اگر غازی ملک کو ٹکراؤ پسند ہوتا تو ہم بھی گیارہ ربیلوں کے دن جلسہ رکھتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوا غازی ملک نے یہ تیع کیا کہ جو جلسہ ہوگا وہ گیارہ ربیلوں کے بعد میں جو ہفتہ آئے گا اس پر ہم جلسہ کریں گے پہلے ہفتے کے دن اور وہ تاریخ آج کی تاریخ تک چلتے آ رہی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ آپ کو اگر آپ کی دعائیں خبور ہو تو اس چوبیس میں جشن رحمت العالمین دو جنوری کے دن گورنمنٹ جونئر کالیج چنچل گڑے میں منعقی کیا جائے گا اب لوگ دیکھئے پھر ایک سازیش کی گئی یہ جلسہ مغلپورا پلے گراؤنڈ پر ہوتا تھا مغلپورا پلے گراؤنڈ پر تحریک کے جلسے کو فیل کرنے کے لیے پھر یہ مکروخ عیادت کیا کی معلوم ہے آپ لوگوں کو ارے عام مسلمانوں میں آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے نمائندے ہیں ہم اتحاد کی بات کرتے ہیں لیکن پردے کے پیچھے یہ لوگ کیا کرتے ہیں دیکھئے جو بھی تحریک کے بلیٹ فارم پر مقرر کو بھلایا جاتا ہے اس کو ٹیلی فون کر کے اس کو دھمکیاں دی جاتی ہے جو بھی لوکل چینل ہمارا اگر جلسہ ٹیلی کاس کیا جاتا ہے اس کو دھمکیاں دی جاتی ہے کوئی اگر اکبار ہمارے جلسے کے بارے میں اگر لکھتا ہے تو اس کو دھمکیاں دی جاتی ہے اگر کوئی نادخان یا کوئی مقرر یہاں کا مقامی کوئی مقرر کوئی نادخہ ہمارے سٹیج پناتا ہے تو پہلے اس کو دھمکیاں دی جاتی ہے اگر وہ نہیں رکتا تو اس کو لانت دی جاتی ہے اگر وہ نہیں لانت میں نہیں بکتا تو کسی نہ کسی بہانے سے اس کو ہمارے پاس آنے سے روکا جاتا ہے لیکن باوجود اس کے تمام کوششوں کے باوجود وہی آتے ہیں جنہیں سرکار بلاتے ہیں وہی آتے ہیں جنہیں سرکار بلاتے ہیں یہ آج جتنے لوگ یہاں پر بیٹے با خدا میں کہھ رہا ہوں با خدا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ وہی آئے ہیں جنہیں سرکار یہاں پر بھیجے ہیں اگر میں غلطہ ہوں تو یہاں اسٹیٹ پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں سامائین میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں قابل مبارک بات ہے آج ایسی دنیا ہو گئی کہ یہ وائٹس اپ فیس بوک پوٹر فرصد ہی نہیں ہے نہ مرد کو فرصد ہے نہ قواتین کو فرصد ہے لوگ مجھے میں دیکھ کر حیرت بتا ہوں کہ کل ایک مسجد میں نماز پڑھ لیا تھا جمعہ کا قضبہ سبرا تھا میرے آزو بازو دو لوگ بیٹھے تھے فون پہ وائٹس اپ دیکھ رہے تھے مسجد کے اندر ویٹھ کر خودبے کے دورا تو آج میں یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ اتنی فرصد نہیں ہے کہ شہر کو بیوی سے بات کرنے کی یا بیوی کو شہر سے بات کرنے کی ایک بات کو یہ فرصد نہیں ہے کہ کیا اس کی اولاد نماز کو جاتی ہے یا نماز کو نہیں جا رہی ہے ماں کو فرصد نہیں ہے کہ کیا میرے گھر میں جو ساز زعیب ساز بیٹی بھی ہے جو لڑکی گھر میں بہو ون کر رہے رہی ہے اس کو یہ فرصد نہیں ہے کہ جو گھر میں میں آئی ہوں اس گھر میں میری ایک زعیب ساز ہے میں اس کی خدمت کروں یہ فرصد نہیں ہے کہ کہیں وہ جیتنر کی جو بیٹی سیریل بنائی ہے ساز بھی کبھی بہو میں مصروف تو کبھی فیر فوت میں مصروف تو کبھی وانسپ پر مصروف اتنی مصروفیت کے باوجود آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں واقعے خابیل تعریف ہیں یہاں پر جو اسٹیپ پر وٹنے خابیل تعریف ہیں میں سمجھتا ہوں کہ تحریک یقیناً بہت کم ہے تحریک کے کارکن یقیناً بہت کم ہے لیکن اس میں کوئی لینڈ گرابر نہیں ہے کوئی سوتھار نہیں ہے کوئی ظالم نہیں ہے کوئی شرابی نہیں ہے میں دعویٰ کر سکتا ہوں سیاسی جماعت میں سروں کا سمندر ہوتا ہے سیاسی جماعتوں میں سروں کو گنا جاتا ہے دیکھیں اس کے پاس کتنے سر ہے کس کا جلسہ کامیاب ہوا ہے گنا جاتا ہے کس کی رہی کامیاب ہوئی ہے یہ گنی جاتی ہے آج اللہ کا اللہ نے تم کو اختیار دیا آج ساتھ امیلے ایک امپی کئی کارپوریٹر کئی میر آپ کے پاس ہے کئی سٹائنڈنگ کمیٹی چیئرمنٹ کئی ڈپٹی میر آپ کے پاس ہے لیکن اللہ نے تم کو یہ حکم نہیں دیا یا یہ تسلیم نہیں دی یا تم کو یہ ہدایت نہیں دی یا تم میں اللہ تعالیٰ سب دے کر تم کو کمزور کر چکا ہے چاہے وہ بارہ فیصد کا مسئلہ ہو بارہ فیصد ریدرویشن کا مسئلہ ہو چاہے وہ آلیر انکاؤنٹر کا مسئلہ ہو چاہے وہ کشن باگ کی پولیس پہرین میں شہید مسجد کے موزن کا مسئلہ ہو چاہے وہ نظام بات کا مسئلہ ہو چاہے وہ دوما پولیس ٹیشن کا مسئلہ ہو اللہ نے تم کو اختیار دے کر تم کو نامرد خرار دے دیا آج سب چیز ہے تمہارے پاس تمہارے پاس میڈیکل کالیل ہے تمہارے پاس انگینئری کالیل ہے لیکن اللہ تم کو آج بھی ایک بھیکاری بنا کر روٹ پر رکھا ہے ہر جگہ گلی گلی منجلیس کے کارکن جاتے ہیں چندہ اُفر کرتے ہیں تقریباً دو یا تین کار روپے چندہ اُفر ہوتا ہے کتنے پئی سے خرچہ ہوتے ہیں جلسے کے لیے پانچ تا دس لاکھ روپے جلسے کے لیے خرچہ ہوتے ہیں آج وطلاؤ پچھلے پچیت تر سال سے منجلیس اتحاد المسلمین چندہ اُفر کر رہی ہے اور آج جو منجلیس اتحاد المسلمین کا چندہ جبا ہوتا ہے کم سے کم پانچ کور روپے کے خریب میں ہوتا ہے آج اس پانچ کور روپے میں پورے چلنگانہ نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں بلکہ ہندوستان کے سب سے بڑے میدان رام لیلہ میدان میں آپ جا کر وہاں پر سب سے اڑے دلی کے میدان میں ملاد النبی کا جشن بنا سکتے ہیں اور سارے ہندوستان کے مسلمانوں کا سروں کا سمندر لگا سکتے ہیں لیکن وہ پیسے میں بھی آپ گفتا کرتے ہیں بڑے شرم کی بات ہے آج اللہ آج تحریک کے کوئی کارکونوں کو چندہ کرتے دیکھے کوئی نہیں جاتا کسی کے پاس چندہ کرنے کے لیے نہ کوئی دیتا نہ کوئی جاتا مقصود پٹھی بر تحریک کہ کارکون ایک جگہ جمع ہوتے ہیں کوئی سو روپے دیتا ہے کوئی جو اللہ جیعہ دیتے ہیں وہ لوگ اس کی ادرجشنے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہو جاتا ہے شان و شان پائمانے پر ہوتا ہے کوئی چیز کی کمی نہیں ہوتی ہے جو جو فرمائش کرتے ہیں آ کر وہ وہ خواہشات برے ہوتے ہیں اور جلسہ بڑے شان و شان پائمانے پر ہوتا ہے ہندوستان کے بڑے بڑے اللہ نے تحریک کو اس بات کا عزاز حصیل ہے تحریک کو کہ ہندوستان کے بڑے بڑے عالموں کو ہم نے اسٹیج پر لایا ہر پھر خیر ہر مسئلہ کی عالموں کو ہم نے اسٹیج پر لاکر ہم سے جشنر رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم میں سرکار دولہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بیان کروایا یہ ہمارا عزاز ہے آج چندہ منجلی سے اتحاد المسلمین کے ایک ایک امیلے اس کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ کم سے کم پچاس لائک روپے جمع کر لائے دیکھ ایک سابقہ کارپوریٹر کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ کم سے کم دلدس لاک روپے جمع کر لائے عزلہ کے کارپوریٹروں کو حکوم دیا گیا ہے کہ کم سے کم پانچ پانچ لاک روپے جمع کر کر لائے سات سو کورڑ کی جماعت ہزاروں کورڑ روپے کی جماعت ہزاروں کورڑوں روپے کے اساسات اور سرکار دولہم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے میں چندہ یہ چندہ اور دھندہ بن کرو تمہارا یہ ورنہ یاد رکھو اللہ کی معنی اسے پڑے گی نہ اقتدار رہے گا نہ تم خاون رہیں گے ایسے جشن بنانے کے لیے کم سے کم میرے بھائی آج کی تاریخ میں میں سمجھتا ہوں کہ پانچ گوڑوں میں جمع کیے جاتے ہیں اس جمسے کے لیے دس تا بیس لاکھ روئے وہ نواز کمپنی کو بول دیتے سرکار کے جشن کا معاملہ کیا بھی لے رہے ہیں وہ پوسٹر والے کو بول دیتے پیسے نہیں دیتے لوگ یہ بزار میں بات عام کر رہے ہیں آج تمہاری میری آواز اگر تمہارے پاس جائے گی یوٹیوب یا فیس بک کے ذریعے جائی تو محترم سنو تم اور میری گھتگو کو غور سے سنو آگ بن کر کر جب رات میں بستر پر تم لیٹو گے تو میری بات کو سوچو کہ کیا حمدد اللہ خان نے صحیح کہا اور اعلان کرو کل اخبار میں اعلان کرو کہ اس سال مجلس اتحاد المسلمین جلسے کے لیے کوئی چندہ نہیں کرے گی بلکہ جمعات کے فن سے جلسہ کروایا جائے گا یہ آپ اعلان کرو چند تجاویزیں تھی اگر کوئی آپ کے پاس مقرد کسی کو آپ بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ نام پیش کر سکتے ہیں پہترین نادخہ ہمارے درمیان ہیں میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو سنیے آپ تمام کا دوبارہ پھر سے گہلائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہاں پر آ کر انتظامات کا جائزہ لیا اگر کوئی تجاویز ہے تو پیش کریے انشاءاللہ ہم اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں ہمارے صدر استقائیہ کے ہاتھوں سے جو کوپن چھپائے گئے ہیں اس کوپن کا رس میں جرائیہ ہوگا جاتے جاتے اس کوپن کو بھی لے کر جائیے لیکن خدا رہاں کوپن لے کر جا رہے ہیں تو یہ نیت سے لے کر جائیے کہ جل سے جل اس کو واپس کریں ورنہ کچھ ایسے لوگ ہیں مجھے بولنے پر مجبور ہو رہا ہے کہ خاص طور پر آتے ہیں تحریک کے پاس وہ کوپن کی کاپی لے کر جاتے ہیں حوام میں وہ کوپن کو بیشتے ہیں پھر تحریک کے دفتر کو نہیں آتے کئی لوگ تھے ایسے چلے گئے ہمارے پاس سے دور میں نام لے کر ان کو دور میرا اس محفر کو خراب نہیں کرنا چاہ رہا ہوں خدا رہا ایسی حرکت مت کریے یار زیدہ صورت موسیقی